آپ تو جھولا لے کے آئے تھے جھولا لے کے چلے جاؤ گے یہ سب جملہ واجی کر کے سائننگ انڈیا نیو انڈیا ہے اور جب لگ لہی ہے لات پڑ رہی ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جائے بھارت رام جی کی جائے ہو بی جے پی جو آرے سے سمرتی تھے ان میں بخلات ہو گئی ہے ان کی مرشی لگ گئی ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا موم لینچنگ آپ کراتے ہو آپ جو ہندو مسلم کے لڑائی آپ کراتے ہو اب ہماری محلاؤں کے ساتھ ریپ آپ کراتے ہو آگ آپ لگاتے ہو منی پور جل رہا ہے باقی راجوں میں جل رہا ہے اور آپ جو ہے آج ازرائیل کی بات کر رہے ہو ارے ازرائیل کی بات بعد میں کرنا ہے پہلے اپنا دیس کو تو سودھار لو ان کو پنگو کر کے بیرزگار کر کے اسیشت کر کے راج کریں تو یہ نہیں ہوگا یہ دوگلا پن نہیں چلے گا چوری کر کے ڈکیتی کر کے جنتا کے حق کو لے کر کر کے لوگتندر کو کالک پوتنا چاہتے ہیں اس لیے کہا کہ یہ لوگتندر ختم ہو گیا ہے کولی مارے گا آپ کا نوٹ پھر اڑ جائے گا دو ہزار چوبیس میں یہ دونوں پارٹیوں کو باہر کرے گی یہ لومنیوں کی ٹیم ہے اور اس کے اندر بھی رسس کے لوگ ہیں اور یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے لوگ ہیں ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں یہ دیش کو نہیں سمحال سکتے نمشکار میرا نام ہے نور جہاں اور اس وقت میں موجود جنتر منتر پہ اور ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہے ڈاکٹر دوہ تو ان سے ہم باتچیت کریں کہ جو بیہار میں بیہار کی مکھے منتر نتیش کمار نے جو جاتی جنگڑنا کرائی ہے اس کو لے کے وہ کیا ان کے ویچار ہیں وہی جانیں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ کے چینل کو دھنواد کروں گا اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بیہار کے اندر جو نتیش کمار نے جو اسٹیپ لیا یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے یہ جاتی جنگڑنا نہ صرف بیہار میں بلکہ بھارت کے تمام راجیوں میں ہونی چاہیے جس سے یہ پتا چلے کہ کس کی کتنی حصے داری ہے کتنا بھاگی داری ہے اور اس کے حساب سے ان کو حصہ ملنا چاہیے اور انہوں نے ایک اسٹوک اور پڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ دس پرسنٹ جو سورن لوگ ہیں ہم ان کو آرچن دیتے ہیں تو پھر آرچنٹ کی بات ختم ہو گئے نا پچاسی پرسنٹ جو ہے آتیس پچھڑا پچھڑا جو ہے مل کر کے تیرسٹ پرسنٹ ہے اس کے بعد میں او بی سی ویگرہ مل کر کے پچاسی پرسنٹ ہے اور دس پرسنٹ ان کو ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچاسی پرسنٹ جو ہے آتی پچھڑا اور ملنیواشی اور جو بہت شنگک کا حصہ بنتا ہے اور یہ اسٹیپ بھی ہر نے لیا ہے یہ آگ پورے بھارت کے راجوں میں ہوگا اب اس کے وجہ سے بی جے پی جو آرچنٹ سمرتی تھے ان میں بخلات ہو گئی ہے ان کی مرشی لگ گئی ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا اگر یہ بڑھ گئے تو ہمارا ووٹ بینک جو ہم نے محلہ بدحک لا کر کے باقی چیز ان کے ان پرکان طریقے سے میں ووٹ کا سمکرن بنا رہا تھا وہاں پہ یہ سیندھ ڈال دیا اب تو یہ سارے لوگ آپس میں جاگرک ہو جائیں گے اور یہ اپنا حق ماننے گے تو میں کہاں رہوں گا یہی رانیتک کا اخھالہ بننے والا ہے ابھی اور بھی کہا جا رہا ہے کہ 36 گرن راجستان میں بھی جاتی جنگرنہ کر رہے گی ہے بلکل صحیح کہا جنللس مہدیہ کہ ابھی بیہار کے بعد سب سے پہلے جھار کھن نے نوز کر دیا کہ ہم اپنی جاتی جنگرنہ کریں گے اور اس پہ ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر بی جی پی مانا کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جاتی جنگرنہ کریں گے تو جہاں انڈیا کے گڑوندن ہے یا جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں سب سے پہلے ہو جائے اور باقی جو بچ جائے گا ہم اپنے آپ وہاں پہ ایسی دباؤ ہوگی کہ ان کو جاتی جنگرنہ کرنی پڑے گی لیکن جاتی جنگرنہ سے آپ کو یہ نہیں لگ رہے کہ لوگوں میں باتنے والا یہ کر رہے ہیں کام نہیں کیوں کیوں مجھے ایک بات بتائیے آج آپ نے مہلا بیدھیک لیا مہلا کی سنکھیا ابھی ریکارڈڈ ہے سرکار میں 48.84 پرشن اگر آج جنگرنہ ہو جائے تو پچاس پرشن سے اوپر چلی جائیں گے تو ان کا حصے داری ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے آپ نے بیدھیک لیا کس لیے مہلا کو ہم سیوہ دیں گے آپ نے کتنا عرشن دیا 23 پرشن اس میں وہ بھی سی اور ایسی کو چھوڑ دیا تو باقی آپ ملائک خود کھائیں گے آپ 3 پرشن لوگ بیہار میں 2.83 پرشن 2.84 پرشن برہمن ہیں جو بھومیار ہیں تو ان کو آپ سارت دے دو گے سارے حصہ سرکار کہہ رہی ہے یوہاں کو کام دے رہی ہے مجھے ایک بات بتائیے رسس کا ہی تو ایجنڈہ رہا بی جی پی کا تو ایجنڈہ رہا تھا وہ سناتن کی بات وہی تو کر رہے تھے کہ ہم نے یہ جاد بنایا 7600 سائنٹس جاد بنایا یہ برن بنا کر کے یہ جو توڑ پھوڑ کر کر کے جو ستہ حاصل کر کے رہے پندہ سو سال تک گلام بنا کر رہا اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے الگ الگ کیا ہے تو مجھے حصہ دو اور کھانا گھر میں آئے گا دس پریوار ہے تو سب کو دو گے نا تم خود دودھ پی جاؤ گے اور ہمیں کچھ نہیں دو گے کشانوں کو نہیں دو گے جوانوں کو نہیں دو گے نوجوانوں کو نہیں دو گے آپ سچھا نہیں دو گے سواست نہیں دو گے بیرزگاریاں بڑھاؤ گے شکشہ کے اوپر بھی تو لائیے نیو ایڈکیشن پالیسی لائیے شکشہ کے پر یہ سب جملہ باجی کر کے شائننگ انڈیا نیو انڈیا اور جب لگ لہی ہے لات پڑ رہی ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جائے بھارت رام جی کی جائے ہو تو رام جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا رام راج جی وہ لوگ ستھاپیت کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ رام جی نے کہا تھا سیا یعنی سیتا جی سے کہ ایسا کلیوگ آئے گا ہنس چنے گا دانا تنگا کووہ موٹی کھائے گا تو یہ جو کووہ ہیں جو انگریجوں کے جو یہ چٹے وٹے لوگ ہیں یہ کووہ لوگ رام جی کو اس لیے زیادہ مہماب کر رہے ہیں کہ رام جی آپ نے جو کہا تھا اب ہم کلیوگ میں ہم کووہ ہیں ہم تو موٹی کھائیں گے ہم تو چھپن بھو کھائیں گے اور یہ جو سودر لوگ ہیں یہ جو مل نیوازی ہیں یہ جو یہ جو یہ جو بہت شنکک لوگ ہیں یہ سب ہنس لوگ تھے اب ان کو دانا چوننے دو اور ہمیں راج کرنے دو اس لیے وہ خوش منا رہے ہیں تو آپ کو رام راج جی نہیں چاہیے آپ کو مندر نہیں چاہیے بھائی مجھے چاہیے روجگار ہمیں چاہیے بکاس ہمیں چاہیے سچھا ہمیں چاہیے روٹی کپڑا مکان یہ آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم مندر مسجد کر کے ہندو مسلم کر کے آپ کے ہی بھاگمند مہنجی کہتے ہیں کہ مشلمان پہلے ہندو تھا اور وہ ہندو سے مشلمان ہو گیا وہ میرا بھائی ہے ہم بھائی بھائی رہیں گے تو آپ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو موم لینچنگ آپ کراتے ہو آپ جو ہندو مسلم کے لڑائی آپ کراتے ہو آپ ہماری محلاؤں کے ساتھ ریپ آپ کراتے ہو آگ آپ لگاتے ہو منی پور جل رہا ہے باقی راجیوں میں جل رہا ہے اور آپ جو ہے آج ازرائیل کی بات کر رہے ہو ارے ازرائیل کی بات بعد میں کرنا پہلے اپنا دیس کو تو سودھار لو آپ کہاں جو اتنگ کی لوگ ہیں جو سنسد میں اتنگ کی بات کرتے ہیں بھائی بات کرتے ہیں اس کو تو جیل بھیجو نہیں ان کو ہم پرموشن دیں گے ان کو ہم جو ہے پروہاری بنائیں گے تو اس طرح کا جو سوچ مانسکتہ رکھنے والے یہ بی جی بی کے لوگ آر ایس سے سمرتھت لوگ یہ دیس کو ٹکڑا نہیں کر رہے ہیں تو اور کیا کر رہے ہیں دیش کا وکاس ہو رہا ہے جی ٹوینٹی کے مادیم سے جو بہاری دیش ہے ان سے اچھے سمبن بنائے ہیں جنلس مہدے میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ جی ٹوینٹی میں ایک تالیس ہجار کروڑ دلی میں جو ہے لوگ ڈون لگا کے لوگوں کو گھر میں رکھ کر کے ایک تالیس ہجار کروڑ کھرچ کیا آپ نے او بھگت میں ٹھیک ہے او بھگت ہونی چاہیے لیکن ایک تالیس ہجار کروڑ جنتہ کا پاسہ ٹیکس کا پاسہ تھا یہ آپ کی کمائی کا آپ نے سیلی چھوڑا آپ نے بیتن چھوڑا آپ جنتہ کی ٹیکس کا پاسہ کھرچ کیا اور ایک تالیس ہجار کروڑ تو سرکاری آکڑا ہے اس سے نہ جانے ڈبل یعنی کہ آپ نے آٹھ ہزار کروڑ سے زیادہ آپ نے کھرچ کیا تو یہ پاسہ بوجھ بنا اور ہمارے آج جو پچپن لاکھ کروڑ جو ہمارے پہ لین تھا اب 176 لاکھ کروڑ ہمارے پہ لون پڑ گیا ہے یہ جنتہ پہ پڑا ہے آپ تو جھولا لے کے آئے تھے جھولا لے کے چلے جاؤ گے لیکن اس کا جو رین پہ ہم پلے ہیں اس سے مہنگائی بڑھے گی اس سے بروزگاری بڑھے گی اس کا بھار جو جنتہ پہ پڑے گا اس کا جواب کون دے گا آواز ہی ہوجنا چلائی ہے کہ بکاس ہوا تو ہاں بکاس ہوا میں کہتا ہوں جنلیش مہدے بکاس ہوا بکاس ہوا 139 کمپنیوں کو جو ان کا ہے بکاس ہوا بڑے بڑے ان کے جو دوگ پتی جو دوست ہے ان کا بکاس ہوا اس لیے میں کہتا ہوں آدھنی ایمان سمان موڈی جی کو کہ وہ دوستی بڑا اچھا نیواتیں ہیں لیکن دیس کے ساتھ جو گدداری ہوا ہے دیس کو جو بروزگاری کے طرف لے گئے ہیں یہ اچھا نہیں ہوا ہے اور اس طرح سے لوگ تندر کو جو بدلام کیا ہے کالک پوتا ہے اس کا جواب اس کو بھرنے کے لیے ہمیں ایک لمبہ سنگھ ہرس کرنا پڑے گا اور تب میں نے کہا raise your voice on human rights مانویے ملوں پہ ہمیں آپ آگے جانا ہوگا بھائچارے پہ آگے جانا پڑے گا ہم اپنے بہو بیٹیوں کو عجت دینے کے لیے جہاں آپ نے محلہ بل دیا ہے وہیں پہ آپ محلاؤں کو 50-50 کرو سب کو ادھیکار دو دیکھتے ہیں آپ کیسے کرتے ہو لیکن نہیں آپ بیدھیک بھی پاس کرتے ہیں آپ پاس کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کو implement 2019 میں کریں گے یعنی 24 کیے چناؤ اپنے حصے ملیں گے اور بعد میں جھنجھنا بجائیں گے اور بعد میں انہی محلاؤں کو کہیں گے جاؤ مندر میں مجھا پاٹ کرو اور بھوک چڑھاؤ اور ہمارے پنیتوں کو آپ جو ہے ان کو خوش کرو جو وہاں بیپار بیجنس کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے پروچن سنائیں گے اس سے ہمارا دیس بڑھے گا اس سے ہمارا سماج بڑھے گا اس سے ہمارے آنے والے جنرلیسر پنگو ہوگا بیمار ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ بیمار کر کر کے ان کو پنگو کر کے بیرزگار کر کے اسیشت کر کے راج کریں تو یہ نہیں ہوگا اب جنتہ جاگ گئی ہے اور اس کا جواب جلد دے گی لیکن دو ہزار چوبیس میں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ کے لے لگے بھاچپا ہی آئے گی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں جنرلیس مہدیہ کہ وہ ای بی ایم مشین کو ہائک کرنا چاہتے ہیں ای بی ایم مشین کو بدلنا چاہتے ہیں چوری اور ڈکیتی کر 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 کے راج کرنا چاہتے ہیں ہمیں آپ کو ڈرا کے سہما کے تم گھر میں رہو چاروں طرف بیریئر چاروں طرف بیریئر ابھی میں آ رہا ہوں لچمین اگر سے ہر طرف بیریئر کہیں جانے نہیں دے رہے تو ان کا یہ لوٹین جون یہ ساری جگہ ان کا ہے ہماری جنتہ کا تھوڑی ہے ہماروں تھوڑی ہے یہ سب ہمارے سیوک کا ہے ہمارے چوکی دار کا ہے یہ ہمارا نہیں ہے ہم یہاں کھڑا ہیں کب تک کھڑا رہیں گے کب ہمیں عرص کر لیا جائے گا کب جیل بھیج دیا جائے گا کب گولی مار دیا جائے گا اس کی کوئی گرانٹی نہیں ہے لیکن ان کی گرانٹی ہے کہ وہ ایس کریں گے چھپن بھوگ جھیلیں گے تو چوبیس چوری کر کے ڈکیتی کر کے جنتہ کے حق کو لے کر کر کے لوگ تندر کو کالک پوتنا چاہتے اس لئے کہا کہ یہ لوگ تندر ختم ہو گیا ہے یہ راج تندر ہو گیا ہے اور یہی ہے کہ پالیہ منٹ کے اندر انہوں نے سنگو رکھا ہے راج دند کا چھڑی رکھا ہے وہاں ست میں جیتے ختم ہو گیا وہاں آسو ختم ہو گیا وہاں گاندھی ختم ہو گیا آپ کے پاکٹ میں جو گاندھی جو پاکٹ میں ہے گاندھی اس کے اندر گوٹ سے گسا دیا گیا کب گولی مارے گا آپ کا نوٹ پھر اُڑ جائے گا تو اس طرح سے وہ ہمارے گاندھی جی کو بھی قتل کر دیا ہے مجھے گاندھی جی کو نمن کرنا ہے تب اس پر مدی جی نے کیا جواب دیا پھر لے گئے نا گاندھی جی کو جب جو گاندھی جی کو آپ اس کی سممان کے ساتھ بیدیسوں میں آپ مان سمان ملتا ہے ان کو بسو جو ہے مہاتما کہا جاتا ہے اور آپ ہندوستان میں گوٹ سے اور سورکر کی بات کرتے ہیں یہ نہیں چلے گا یہ دو گلاپن نہیں چلے گا دیس کو ہمیں آگے لے گا راہول گاندھی ہے راہول گاندھی کو بھی تو راون کے اس میں روپ میں کہا ہے اس میں پورا ایک کوٹ لکھے گئے ہیں میں آپ کے چینل سے میں کہہ دوں کہ انڈیے 38 پلس دو ہم نے بار بار کہا کہ یہ چالیس شور علیہ وابا چالیس شور کا سردار ہیں ہمارے آدھرنی امانیے جی اور دوسری طرف انڈیا جو 26 پارٹیوں کا اور دو اور ہو گیا ہے 28 پارٹیوں کا یہ لومنیوں کی ٹیم ہے اور اس کے اندر بھی رس اس کے لوگ ہیں اور یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے لوگ ہیں ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں یہ دیش کو نہیں سمحل سکتے نہیں بنا سکتے اس لیے میں انڈیے اور انڈیا دونوں کا بھی روت کرتا ہوں اور ایک اچھا سچا سکرات مگ بکلپ بہت جلد آنے والا ہے اور اس سکرات مگ بکلپے جنتا انتجار کر رہی ہے کون آتا ہے اور ان تمام لوگوں کو یہ برہنمبادی کو باہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ چلے گی تو دیش اب جو ہے اچھا سچا سکرات مگ سوچ سے دوہزار چوبیس میں یہ دونوں پارٹیوں کو باہر کرے گی اور ایک نئے نوجوان یوت مہلا سبھی جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو سمیٹ کر کر کے اور ڈاکٹر دعا جو دو سو بائیس پارٹیوں کا ایک راشتی مہا گنمندن بھارت انج یہ بھارت بنایا ہے ان کو آگے لا کر کے اور پانسو تیتالیس پہ ہم لوگ فائٹ کریں گے اور جنتوں کو بتائیں گے کہ ان تمام لومڑی اور سیر اور چیتے جو ہیں جو آپ کو نوچ رہے ہیں یہ اہنس ہنسک لوگ جو ہیں اہنسہ کے جو ہمارا دیس رہا ہے اس اہنسہ کے پجاری کو انہوں نے مارا ہے تو اب ہمیں ہنسک کے ساتھ لڑنا ہے آئیے اور دوہزار چوبیس میں ان تمام لوگ کو باہر کر کے اچھے سچے کو جتائیے اور یہی لڑائی ہوگی جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر دوہ جی جو چاہا رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں سرکار بھی بدلے اور جاتی ہے جنگڑنا جیسے بیہار میں ہوئی ہے اور بھی جگہ ہو تاکہ ہمیں پتا چل سکے جو لوگ پچھڑے ور کے لوگ ہیں ان کے لئے کیا کام کرنا ہے اور آگے کیسے شسکت رہنا ہے تو آگے کی جانکاری ہمارے ساتھ بنے رہے دیکھتے رہے جنت آواز